اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں السلام علیکم ناظرین شائر رومان اختر شہرانی کی نظم بڑھے چلو پر آج ہم بات کریں گے جس میں شائر وطن کے مجاہد نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دلا رہے ہیں اور کسی بھی چیز سے نہ ڈرنے کا سبق دے رہے ہیں تو سامین شائر رومان اختر شہرانی کو ان کے رومان سے برپور شائری اور جذبات کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو ان کی شائری میں عورت خاص طور پر کوئی ماورائی چیز نہیں ہے اور یہی ان کی رومانیت طبع کی اکاس ایک بڑی دلیل ہے تو اختر شہرانی کی شائری میں موسم کا ذکر آتا ہے زمینی محبوب کا ذکر آتا ہے اور وطن کی محبت بھی رومانویت کا اہم انصر ہے تو سامین بڑھتے ہیں نظم کی جانب تو سامین اس نظم کے چار بند ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو میں ایک ایک بند کو اہم کے ساتھ پیش کرتا جاؤں گا اور اس کے موضوع پر ہم بات کرتے جائیں گے جیسے پہلا بند ہمارے پاس ہے کہ رکو نہیں جو دشتو ریکزار آئیں سامنے بچو نہیں جو سیلو جوے بار آئیں سامنے ہٹو نہیں جو بہرو کوہ سار آئیں سامنے اور آہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو دلاورانے تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو تو سامنے پہلا بند آپ نے ملائزہ کیا کہ ایسا جوش اور ولولے سے بھرپور آہنگ ہے نظم ہے اور اس میں نوجوانوں کو وطن کے بہادر نوجوانوں کو جوش دلایا جا رہا ہے کہ کسی بھی مسئیبت یا قدرتی آفت سے بھی تم نے نہیں گھبرانا اور آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے تو سامنے اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ حدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو جن کی حیبت سے پہاڑ سمٹ کے رائی کی دانے کی برابر بن جاتے ہیں انہی مجاہدوں سے اختر شرانی اپنے اس پہلے بند میں نظم کے پہلے بند میں مخاطب ہیں اور ان کو جوش دلا رہے ہیں کہ اگر دشت آ جائے ویرانہ آ جائے ریکزار سہرا آ جائے سیل سیلاب آ جائے جوے بار بھری ہوئی ندی سامنے کھڑی ہو بہر سمندر ہوں کوہسار یا مشکل پہاڑ پہاڑی رستے ہوں اور آہ کتنی ہی کٹھن کتنی مشکل راہ کیوں نہ ہو بڑھے چلو بڑھے چلو دلاورانے تیغزن تیغزن تلوار چلانے والے دلاوران بہادرو دلوالو اے تلوار یا بندوق چلانے والے بہادرو آگے سے آگے بڑھتے جاؤ بہادرانے سف شکن اے دشمن کی سفیں توڑنے والو تو جنگ بندی جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سف بندی ہوتی ہے تو دشمن کی سف ٹوٹنے سے مراد دشمن کا حوصلہ ٹوٹنا ہوتا ہے تو سف ٹوٹ گئی تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس شائر اپنے وطن کے مجاہدوں کو کہہ رہا ہے کہ اے دشمن کی سفیں توڑ دینے والو اے تلوار چلانے والے بہادرو دل والو بڑھتے جاؤ آگے سے آگے بڑھتے جاؤ کوئی قدرتی آفت ہی کیوں نہ آ جائے تو سامن پہلے بند میں قدرتی آفت کا خاص طور پر تذکرہ ہے کیونکہ انسان کا اس سے نبردازمہ ہونا مشکل ہوتا ہے تو شائر سب سے پہلے ہی انتہائی مشکل مراحل کا حوالہ دے کر اپنے وطن کے مجاہدوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے اور ان کے لئے گید گا رہا ہے تو اس حوالے سے آخم بات جو اس نظم کے حوالے سے ہے تو یہ مسدس ترجیح بند ہے تو سامن مسدس ترجیح بند مسدس ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوں تو اس بند کے اس نظم کے ہر بند میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے چھے مصروں کا سیٹیا ترتیب بنائی گئی ہے تو ہر بند میں چھے مصرے ہیں اس لئے اس کو مسدس کہیں گے اور ہر تیسرا شیر پانچوں اور چھٹا مصرہ جو ہے وہ ہر بند کا ایک جیسا ہی ہے دلاورانے تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادورانے سفشکن بڑھے چلو بڑھے چلو ہر بند کا آخری شیر یہی دہرایا جائے گا تو جس بند میں جس مسدس میں ہر بند کا آخری شیر یعنی تیسرا شیر اس شیر کو ہم ٹیپ کا شیر کہتے ہیں اگر ایک مصرہ دہرایا جا رہا ہے تو ہم اسے ٹیپ کا مصرہ کہیں گے اگر پورا شیر دہرایا جا رہا ہے تو ہم اس شیر کو ٹیپ کا شیر کہتے ہیں اور ایسی مسدس کو ہم مسدس ترجیب بند کہتے ہیں تو مسدس ترجیب بند ہے یہ کیونکہ اس کے ہر بند کا تیسرا شیر ہو بہو دہرایا جا رہا ہے تو ایسی نظم گانے میں بہت لطف دیتی ہے تو اس نظم کو بڑھے چلو کو بھی گایا جا چکا ہے آپ اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو شاعر نے پہلے بند میں خوبی سے اپنے وطن کے مجاہدوں کو حسلہ بڑھائے اور ان کو آگے سے آگے بڑھنے کی ان کی حسلہ وضائی کی ہے کہ کسی صورت تم نے رکنا نہیں ہے تمہاری تیغے تیز پر وطن کو افتخار ہے وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحسار ہے تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو دلاورانِ تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادرانِ سفشکن بڑھے چلو بڑھے چلو تو بڑھتے ہی بڑھتے جاؤ تو اس اگلے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہاری تیغے تیز پر تمہاری تیز تلوار پر تمہارے تیز ہتھیار پر یعنی تم اپنے شعبے میں ماہر ہو تمہارا جو کام ہے وطن کی حفاظت کرما اس میں تم پوری مہارت رکھتے ہو وہ جذبے کی سطح پر ہو یا فنکاری کی اپنے فن کے حساب سے ہو تو شاعر کہتا ہے پورا وطن تم پر فخر کرتا ہے کہ تم جیسا کوئی نہیں ہے تمہاری تلوار اتنی تیز دھار ہے کہ دشمن آگے بڑھنے کی حمت ہی نہیں کر سکتا اور اگر بڑھے گا بھی تو اس کو موں کی کھانی پڑے گی تو پورا وطن فخر کرتا ہے تو مرگوزیست تضاد ہے سنت تضاد کا استعمال ہے تو وطن مرے گا یا جیے گا تمہیں پہ انحسار ہے تو گویا شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ وطن کی ترقی اور تنظلی کا انحسار کس پر ہے تو یہ وطن کے مجاہدوں پر ہے وطن کی مرگوزیست کا انحسار کس پر ہے وطن کے مجاہدوں پر ہے تو وطن کے وہ نوجوان وہ کم عمر نوجوان جو وطن کی حفاظت کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پورا وطن ان پر ڈپینڈ کرتا ہے ان پر انحصار کرتا ہے تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے تو وطن کے مجاہد سے زیادہ کون وطن سے محبت کر سکتا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے اے میرے دلاور اے میرے بہادر سفشکنوں اے تیغزنوں بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ اٹھاؤ تیغے بے اما وطن کے پاک نام پر لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر نسار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو دلہاوران تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادران سفشکن بڑھے چلو بڑھے چلو اٹھاؤ تیغے بے اما ایسی تلوار اٹھاؤ جس سے کسی کو امان نہ ملے جس سے کسی کو پناہ نہ ملے تو بے اما تلوار اٹھاؤ اور کس کے نام پر اپنے وطن کی خاطر اٹھاؤ لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر اپنی نوجوان عمر چونکہ وطن کے جو مجاہد ہوتے ہیں اس وطن جو ہے وہ نوجوان خون مانگتا ہے تو وہ جوش والا خون چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ جذبہ وہ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے نسار کر دو اپنی جان صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو تو وطن پکار ہے تو جب وطن کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وطن کے نوجوانوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا بلکہ آگے سے آگے بڑھتے جانا ہوتا ہے سامین وطن کے پاک نام پر شاعر کن کن چیزوں کا کہہ رہا ہے اس بند میں کہ تیغے بے اما اٹھانے کا کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی تلوار اٹھاؤ جس سے پھر دشمن کو پناہ نہ ملے لٹا دو عمر نوجوان تو عمر نوجوان لٹانا اپنی جان نسار کرنا تو عمر نوجوان ہی آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بلکل نوجوان لوگ فوج میں بڑھتی ہوتے ہیں تو مجاہد ہو جہاد کے لیے وہ نوجوان خون اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے تو شاعر اس چیز سے دریغ نہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ اپنی جان قربان کر دینے تک سے گریز نہیں کرنا اور اپنی وطن پر اپنے جانوں کا اور نوجوان عمروں کا اپنے نظرانہ پیش کر دینا ہے تو یہی خوبی ہوتی ہے وہی قوم باقی رہتی ہے جس کے نوجوانوں میں اپنے وطن کی خاطر قربانی دینے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے تو شاعر حوصلہ بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا گویا ان کا ایمان یا ان کی جو ذہنسازی کر رہا ہے ان کو ایک طرح کا احساس دلا رہا ہے آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے تو رزمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو دلاورانِ تیغزن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادورانِ سفشکن بڑھے چلو بڑھے چلو تو پورا جوش دلا رہا ہے لوگوں کو بھی احساس دلا رہا ہے اور ان نوجوانوں کو بھی جوش دلا رہا ہے کہ یہ جو سپاہیوں والی زندگی ہوتی ہے یہ تو قسمت سعید ہے یہ تو مبارک قسمت ہے یہ تو ایسی قسمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو جس کو نصیب ہو جائے تو یہ تو اس کے اپنے مقدر ہیں کہ اس کے نصیب میں اتنی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اچھی چیز کیا ہے سپاہیانہ زندگی تو سپاہیانہ زندگی ایک مرد کی زندگی ہوتی ہے رزمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے تو رزمگاہ میدان جنگ تو میدان جنگ میں جب ایک بہادر نوجوان مرتا ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے ایک عظیم مقصد کی خاطر تو یہ تو اس کے لیے عید کا فوجی یا ایک مجاہد جو ہوتا ہے تو وہ تیسی دن کے لیے زندہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے تو میدان جنگ کی موت فوجیوں کی یا سپاہیوں کی یا مجاہدوں کی عید کے مترادف شاعر اسے کہہ رہا ہے جیا تو فخر قوم ہے اسے لوگ غازی کہیں گے اگر ایسا شخص جئے گا مرے گا مرا تو وہ شہید ہے اور مرے گا تو لوگ شہید کہہ کر اس کی عزت کریں گے اور سب لوگوں کی دعاوں میں اس قوم کی دعاوں میں ان کا حصہ مکمل اور مستقل رہے گا سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو تو سروں سے باندھ کر کفن کفن باننے سے کیا مراد دیا جاتا ہے تو سروں سے کفن باننے سے مراد لی جاتا ہے کہ اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر تیار رہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ذرا سا گمان بھی رکھو یا دشمن کو ذرا سا بھی گمان ہو کہ ان میں کسی طرح کا خوف پایا جاتا ہے تو نظم کے پہلے سے آخری بند تک شاعر نے وطن کے بہادر مجاہدوں کو جوش دلانے کے لیے اور ایسے الفاظ ایسے مصروں کا استعمال کیا جوش بھرے اور ایسے حوالوں کا استعمال کیا کہ جس سے نہ صرف مجاہدوں کے بلکہ تمام نظم پڑھنے والوں کے اور عوام کے جذبات بھی جو ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں وطن سے محبت تازہ دم ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا امدگی سے اختر شہرانی نے اپنی وطن سے محبت کا اظہار کر کے اپنے رومان پسند ہونے کا اپنے زمین سے نسبت رکھنے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا ہے تو شاعر نے اس نظم میں مختلف اہم چیزیں ذکر کی ہیں جیسے پہلے بند میں اس نے قدرتی حوالوں کا ان سے نہ ڈرنے کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر قدرتی آفاد مشکلات بھی آتی ہیں تو ان سے بھی بڑھ جاؤ وطن کے پاک نام پر شاعر نے کہا ہے کہ اپنی عمر نوجوان لٹا دو اپنی جان کو قربان کر دو اور بالکل بھی اس چیز سے دریغ نہیں کرنا تو مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے رہنے کا درس دیا ہے اور وطن کی ترقی اور تنزلی کا انحصار بھی اس نظم میں شاعر نے وطن کے مجاہد نوجوانوں کو کہا ہے کہ وطن جئے گا یا مرے گا ترقی کرے گا یا تنزلی کی طرف جائے گا اس کا انحصار وطن کے نوجوانوں پر ہے اور ان کو درس دیا ہے کہ سروں پر کفن باندھ کر تیار رہو کہ جیس وقت جیس لمحے وطن کی پاک مٹی تمہیں آواز دے تو تم اسی وقت اپنی جان کے نظرانے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ملو تو بہت امدگی سے شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا سامین تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنی رائے سے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ